دوزہ کی نظر ہوں گے یقیناً وہ سارے لوگ جن کے یہاں رسول کو بھائیہ لکھا گئے ایک ایک آدمی ملاد احمائی دوزہ کی نظر ہوں گے بھائیت 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 اس متبسم مجمع کے درمیان ایک بہترین آواز آپ کے حوالے کر رہا ہوں میری مراد ہے محترم ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب کے وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں آپ حضرت با آواز اولاً نہ رہے سلوات ارشاد فرما دیں سرد یہ موسم ہے کیا بنت حسین سرد یہ موسم ہے کیا بنت حسین بچ گیا فرش ویلا بنت حسین دیکھیں مولانا سرور نہیں شیر بنانے کوشش کی ہے بچ گیا فرش ویلا بنت حسین سلسلے جاری ہیں تیرے جشن کے سلسلے جاری ہیں تیرے جشن کے کیوں کیوں سلسلے جاری ہیں تیرے جشن کے کب علم تھنڈا ہوا بنت حسین سلسلے جاری ہیں تیرے جشن کے کب علم تھنڈا ہوا بنت حسین جب کبھی تھنڈ پہاڑوں سے اتر آتی ہے یہ حقیقت ہے غریبوں کے ہی گھر جاتی ہے یہ حقیقت ہے غریبوں کے ہی گھر جاتی ہے گرم کپڑے تو نہیں کوہرے کی چادر اوڑھے مفلسی زیرے فلک چین سے سو جاتی ہے مفلسی زیرے فلک چین سے سو جاتی ہے کرم کپڑے تو نہیں کچھ نیا مفہوم نظم کرنے کی زد ملادہ مفلسی زیرے فلک یہ خیالات کسیدے کی دنیا میں مدھ کی دنیا میں رائش نہیں ہیں مولا میری مدد کرتے ہیں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں ملادہ مفلسی زیرے فلک چین سے سو جاتی ہے سرد راتوں میں بھی ایک قوم کرے سینہ آزنی سرد راتوں میں بھی ایک شہر سے دوسرے شہر انجمنے رن کرتی ہیں سرد راتوں میں بھی ایک قوم کرے سینہ آزنی ٹھنڈ گیا ٹھنڈ گو یہ قوم ہی لگ جاتی ہے سرد راتوں میں بھی سرد راتوں میں بھی ایک قوم کرے سینہ آزنی ٹھنڈ کیا ٹھنڈ کو یہ قوم ہی لگ جاتی ہے جب کبھی ٹھنڈ پہاڑوں سے اُت ملاد احمائیہ یہ کونسی طاقت ہے جو یہاں بیٹھائے ہوئے ہیں اس عالم میں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں ملاد احمائیہ جوان بیٹھے ہیں کوئی حیرتی بات نہیں آپ بیٹھے ہیں کیوں یہ کیا ہے کونسی طاقت ہے اگر شیئر پہنچتا ہے تو دعا چھاتا سرد راتوں میں بھی ایک قوم کرے سینہ آزنی ٹھنڈ کیا ٹھنڈ کو سنو سا ٹھنڈ کیا ٹھنڈ کو یہ قوم ہی لگ جاتی ہے سرد راتوں میں بھی کیوں بیٹھے ہیں آپ گرمی اے عشق علی کا یہ اثر ہے نایاب گرمی اے گرمی اے عشق علی کا یہ اثر ہے نایاب ایک ازادار سے یہ ٹھنڈ بھی گھبراتی ہے موسیقی 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 ایک ازادار سے یہ ٹھنڈ بھی گھبراتی ہے جب کبھی ٹھنڈ پہاڑوں سے اتراتی ہے یہ حقیقت ہے غریبوں کے ہی گھر جاتی ہے کیا قیمتی شیر پڑھ دیا مولانا رضی صاحب نے کہ فاطمہ فاطمہ ہیں ان کے فضائل کو نہ ٹھونڈ اللہ 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 کیا بات ہے لاکھ ٹھونڈ ہو ہم ردوے فضاء مولانا رضی صاحب میں یہ چار مصر میں بھی اپنی زندگی قیمتی پیش کرتا ہوں مولانا رضی صاحب اس شیر کا اقبال کرتا ہوں مدھے سرکار دو عالم میں بھلا کیا لکھیں مدھے سرکار دو عالم میں بھلا کیا شہزادی کے چانے والوں شیر ہو جائے دعا چاہتا ہوں مدھے سرکار دو عالم میں بھلا کیا لکھیں بولا قرآن کے یاسین اور تاہا لکھیں بولا قرآن کے یاسین اور تاہا لکھیں جب کبھی جب کبھی سرورِ عالم کا قصیدہ لکھیں آپ کا غصبِ فقط فاطمہ زہرہ لکھیں جب کبھی سرورِ عالم کا قصیدہ لکھیں آپ کا غصبِ فقط فاطمہ زہرہ لکھیں آپ کا غصبِ فقط فاطمہ زہرہ لکھیں جب کبھی ٹھنڈ پہاڑوں سے اُتر آتی ہے یہ حقیقت ہے غریبوں کے ہی گھر جاتی ہے گرمیِ عشقِ علی کا یہ اثر ہے نایا گرمیل نہ پائے گی کبھی منزل وسیلہ چھوڑ کر مل نہ پائے گی کبھی منزل وسیلہ چھوڑ کر چھت پہ کیا چڑھ پائے گا کوئی بھی زینہ چھوڑ کر اے سکینہ جشن تیرا کس قدر پھر نور ہے اے سکینہ جشن تیرا کس قدر پھر نور ہے اے سکینہ جشن تیرا کس قدر پھر نور ہے شمر جو ہے وہ چلا جائے علاقہ چھوڑ کر مل نہ پائے گی کبھی منزل وسیلہ چھوڑ کر دوستوں میں اپنی زندگی کا ایک قیمتی شیر سنانے جا رہا ہوں اور میارے سماعت اس قدر بلند ہے کہ جو کچھ میں نے سوچا تھا اس کو سک چینج کیا قرطہ سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا وہاں ہوتے دوار جو ساتھ یہ کلام اس کلام کا سلسلہ ہے قرطہ سے کائنات پہ لیکن جو نئی جنریشن ہے اس کے لئے نیا ہے اتنا ہی پرانا ہے یہ اتنا ہی پرانا ہے یہ قرطہ سے کائنات پہ میں نے یہ سوچا بھائی کہ اگر یہ نظم نہ پڑھوں گا جشن جناب سکینہ میں تو یقیناً انصاف نہ پڑھوں گا قرطہ سے کائنات پہ کیا کیا لکھا بھائیوں نے آپ کو آمادہ کر دیا ہے اس لئے میں چاہوں گا کہ آپ دعاوں سما دیں قرطہ سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا شبنم کو بہر بہر کو قطرہ لکھا گیا سورج کو جگنوں کا دیکھیں بھائی شامدھائی شائری شائری کا ایک اہد سامنے سرور لکھنوی ان کو دیکھ کر کے بہت حوصلہ ملتا ہے بہت سیکھنے کو ملتا ہے ہم دوں کو تو یقیناً ان کے سامنے پڑھنا ایک ذمہ داری کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے حضر بھائی حضر بھائی صاحب نے انتہائی موتبر آواز کرتا کرتا کر بلائی کی نظامت کی دنیا اور شائری کی دنیا میں اور مولانا رضی بیسوانی جس محفل میں ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ سماعت بہت بلندی تک لے جاتے ہیں تو اسی اعتبال سے کرتا کر بلائی نے مجھے ان کے بعد تو میں مایوس نہیں ہونے دوں گا جناب ساگر صاحب اور مولانا میراج صاحب منگلاوری مولانا تشریف فرما ہے کیا خطابت آپ کی ہوتی ہے میں سب کو آمادہ کرتے ہوئے اپنی یہ نظم پھر گراف ایجنسی کے حوالے کرتا ہوں اور شاید یہ پھر تازہ کرتے ہیں کیونکہ یہ تو ایسا وائرل کرتے ہیں کہ میرے پہنچنے سے پہلے نن پہنچا دیتے ہیں مولانا تشریف فرما یہ بڑے اعتبار کے ساتھ آپ کے خطے میں یہ اس جشن میں شب نم کو بہر بہر کو قطرہ لکھا گیا سورج کو جگنوں کا سراپا لکھا گیا سورج کو جگنوں کا سراپا لکھا گیا اور جگنوں کو غم کا اندھیرا لکھا گیا قرطہ سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا مولانا تشریف فرما یہ دوستوں قرطہ سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا قرطہ سے کائنات پہ جلدی سے جلدی بات دو بیٹا جب تک میں تمہید ختم کروں تب تک چائے بات دینے چاہیے قرطہ سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا شب نم کو بہر بہر کو قطرہ لکھا گیا سورج کو جگنوں کا سراپا لکھا گیا اور جگنوں کو غم کا اندھیرا لکھا گیا قرطہ سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا کو سارے ظلم و جور کو ذرہ لکھا گیا ذرے کو سارے ظلم و جور کو ذرہ لکھا گیا ذرے کو آسمان کا تارا لکھا گیا قرطہ سے کائنات پہ کیا کیا لکھا مسمون سے اور قریب آتے ہوئے تقسیم مفلسوں میں جو کرتا تھا روٹیاں تقسیم مفلسوں میں جو کرتا تھا روٹیاں اس کے خلاف دہر میں کیا کیا لکھا گیا کرتا کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا قرطہ سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا ہمارے ہاں افسر بھائی ایک شیر تھے نو ناروی صاحب ان کا شیر بہت مشہور ہے ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گیا سچا تھا جو یہاں اسے جھوٹا لکھا گیا تقسیم مفلسوں میں جو کرتا تھا روٹیاں اس کے خلاف دہر میں کیا کیا لکھا گیا سچا تھا جو یہاں اسے جھوٹا لکھا گیا عام آدمی تک بات پہنچ جائے سچا تھا جو یہاں اسے جھوٹا لکھا گیا جھوٹا تھا جو یہاں اسے سچا لکھا گیا قرتا سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا قرتا سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا سچا تھا جو یہاں اسے جھوٹا اب انتہا درہا ملادہ ہمائیے انتہا ملادہ ہمائیے یہ شعر آپ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں ملادہ ہمائیے بھاگے تھے حق کی جنگ میں مائدان جو چھوڑ کر ان کی بہادوری کا قصیدہ لکھا گیا پھر تاسے قائدہ تیرے ماما کیا کیا لکھا گیا بھاگے تھے انتہا ملابا ہوئے یا گزر ہے بھاگے تھے حق کی جنگ میں مائدان جو چھوڑ کر ان کی بہادوری کا قصیدہ لکھا گیا تاکہ آپ پرجوش انداز میں انرجی کے ساتھ دعائیں دیں بھاگے تھے حق کی جنگ میں مائدان جو چھوڑ کر ان کی بہادوری کا قصیدہ لکھا گیا تقسیم مفلسوں میں جو تقسیم مفلسوں میں جو کرتا تھا روٹیاں اس کے خلاف دہر میں کیا کیا لکھا گیا اس کے خلاف اس وقت بھی مولانا رضی صاحب قبلہ چودہ سو سال پہلے بھی پرپوگنڈا مشین اس قدر تیز تھی کہ جب میرے مولا شہید ہوئے تو شام میں لوگوں نے کہا علی مسجد میں کیا کر رہے تھے یہ پرپوگنڈا تھا کہ میرے مولا شہید مسجد میں ہوئے ظلم کی انتہاق ملادہ ہوئے تو علی مسجد میں کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے جی تو کہنے دیجئے تقسیم مفلسوں میں جو کرتا تھا روٹیاں اس کے خلاف دہر میں کیا کیا لکھا گیا بھاگے تھے حق کی جنگ میں میدان جو چھوڑ کر ان کی بہادری کا قصیدہ لکھا گیا قرطاز سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا اس دہر کو ایک انگریز رائٹر کہتا ہے کہ کاش کے اس دور کو علی محسر ہو جاتے ہیں حالانکہ اس کی نظر محدود ہے ہر دور کو ایک علی محسر ہے ہر دور کو لیکن اس کا اس کا ایک نیچرل سوال تھا اس کا ایک نیچرل سوال تھا کہ کاش کے اس دور کو علی محسر ہوتے ہیں ملادہ ہمیں پیش کرتا ہوں قرطاز سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا بھاگے تھے حق کی جنگ میں جانتے ہیں کیوں کہا اس نے کاش کے علی محسر ہوتے تو میں پوچھ لیتا کہ دنیا کو بھک مری سے کیسے بچائے جائے میں پوچھ لیتا سمندر کے رازوں کو میں پوچھ لیتا خلاؤں کے رموس کو میں پوچھ لیتا ملادہ ہمیں لیکن ہر دور کو ایک علی محسر ہے بھاگے تھے حق کی جنگ میں اس دہر میں علی کو سمجھنا محال ہے اس دہر میں علی کو سمجھنا محال ہے جس دہر میں نبی کو بھی خود سا لکھا گیا اس دہر میں علی کو سمجھنا محال ہے جس دہر میں نبی کو بھی خود سا لکھا گیا کرتا تمہید کا آخری شیر اس شیر کے لئے جب میں نے قم شیر کو پڑھا تو وہاں کے علماء نے خمینی حال میں مولانا کھڑے ہو کر اس تابال کے شیر کا وہ شیر پیش کرنا جا رہا ہوں مولانا حمائید اس دہر میں علی کو تمہید کا آخری شیر دوزخ کی نظر ہوں گے یقیناً وہ سارے لوگ دوزخ کی نظر ہوں گے یقیناً وہ سارے لوگ جن کے یہاں رسول کو بھائیاں لکھا گئے ایک ایک آدمی مولانا حمائید مولانا حمائید املا دھومائی جس شیر کے لیے میں نے غازی کے چاہنے والا دوزخ کی نظر ہوں گے یقیناً وہ سارے لوگ عباس ان کے سار کی ایسی کتاب ہے عباس عباس ان کے سار کی ایسی کتاب ہے جس کے ورق پہ بھائی کو آقا لکھا گیا دوزخ کی نظر ہوں گے جہاں رشتہ نہیں دوزخ کی نظر ہوں گے یقیناً وہ سارے لوگ جن کے یہاں رسول کو بھائیہ لکھا گیا عباس ان کے سار ان کے سار کی ایسی کتاب ہے جس کے ورق پہ بھائی کو آقا لکھا گیا جس کے ورق پہ بھائی کو آقا لکھا گیا غازی عباس کی عظمت ملا دفمائیے اس خانوادے میں ایک سے خبرو حضرات تھے ملا دفمائیے موجود جبکہ شیر ہو جائے تو دعا چھاتا ہوں دوستو موجود جبکہ شبر و شبیر تھے مگر موجود جبکہ شبر و شبیر تھے مگر عباس کو علی کی تمنہ لکھا گیا موجود جبکہ شبر و شبیر تھے مگر عباس کو علی کی تمنہ لکھا گیا عباس کو علی کی تمنہ لکھا گیا ایک اچھی وہ قریب شیر نایاب اس کو شاہ کا کیسے لکھے غلام نایاب اس کو شاہ کا کیسے لکھے غلام نایاب اس کو شاہ کا کیسے لکھے غلام بنت نبی کا جب اسے بیٹا لکھا گیا نایاب اس کو شاہ کا کیسے لکھے غلام نایاب اس کو شاہ کا کیسے لکھے غلام بنت نبی کا جب اسے بیٹا لکھا گیا اس جشن میں ابو شیر مولادہ مہیے کربلا کے اس کردار کا ذکر مولا عباس کے ذکر کے ساتھ نہ ہو تو وہ ذکر نامکمل ہے مولادہ مہیے احساس کے ورق پہ تو لکھنی تھی مجھ کو پیاس احساس کے ورق پہ تو احساس کے ورق پہ احساس کے ورق پہ تم لکھنی تھی مجھ کو پیاس میں کیا کہوں کہ مجھ سے سکینہ لکھا گیا احساس کے ورق پہ تو احساس کے ورق پہ تو لکھنی تھی مجھ کو پیاس میں کیا کہوں کہ مجھ سے سکینہ لکھا گیا میں کیا کہوں کہ مجھ سے سکینہ لکھا گیا عباس ان کے سار کی ایسی کتاب ہے جس کے ورق پہ بھائی کو آقا لکھا گیا کربلا خوب سمجھتی ہے سمجھداروں کو کربلا خوب سمجھتی ہے سمجھداروں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے دینداروں کو سیستانی تیری آواز ہے یا برک تپاں خامنائی تیری آواز ہے یا برک تپاں خواب کر ڈالے گی در اصل ستمگاروں کو چھا گئے شام میں اس طرح حسن نصر اللہ لے بھائی تائی چاہتا ہوں چھا گئے شام میں اس طرح حسن نصر اللہ یہ کون بھیرو ہے یہ کون لیڈر ہے جب اعلان کرتا ہے کہ کل خطاب کروں گا ابو ذر بھائی تو پوری دنیا کے چینل پوری موافقین و مخالفین دونوں سنتے ہیں ایسا لیڈر اللہ اکبر ایسی حیبت جس سے وائٹ ہاؤس سیاہ پڑنے لگتا اس کا دل اس کا دل سیاہ پڑنے میں ایک جملہ تھا بھائی وائٹ ہاؤس کا دل سیاہ پڑنے لگتا ہے ملادہ حمایت چھا گئے شام میں اس طرح حسن نصر اللہ میرے غازی وہ تیرے لے کے وفاداروں کو میرے غازی وہ تیرے لے کے وفاداروں کو جانے کب پوچھ کریں سوے حرم حزب اللہ ملادہ ہمیں جانے کب پوچھ کریں سوے حرم حزب اللہ نید آباتی نہیں نجد کے سرداروں کو ملادہ فوائے پیش کرتا ہوں نید آباتی نہیں نجد کے سردار اب گراف ایجنسی کے نظر یہ شیر نید آباتی نہیں نجد کے سرداروں کو صرف تمہید کا آخری شیر صرف دیتے ہیں بیان کرتے نہیں ہے کچھ بھی صرف دیتے ہیں بیان کرتے نہیں ہے کچھ بھی اپنے اجداد کے دو رائے ہیں کرداروں کو اپنے اجداد تاریخ ہی بات ہے بھائی اپنے اجداد کے دو رائے ہیں کھرداروں کو شباہ بھائی جو سعودی ہے پریشہ ہے یہودی کی طرح جو سعودی ہے پریشہ ہے یہودی کی طرح کیوں کربلا چھپنے نہیں دیتی ہے مکہ رو جو سعودی ہے پریشہ ہے یہودی کی طرح جو سعودی ہے پریشہ ہے یہودی کی طرح کربلا چھپنے نہیں دیتی ہے مکہ رو کو کربلا چھپنے نہیں دیتی ہے مکہ رو کو بادشاہوں کو رئیسوں کو زمیداروں کو ارے کوئی طبقہ چھوٹ جائے تو بتا دیتی ہے بادشاہوں کو رئی بھائی تھل دیں کہ آپ لوگ بادشاہوں کو لوگ بہت تحیرت پڑھے ہیں نا دبلہ پتلات نا پیٹالیس چھہیلیس کیجی کیا ہیں صحیح بتا ہے پیٹالیس سے چھہیلیس کیجی لیکن اپنے دوستوں سے منع کرتے ہیں کہ میری طرح نہ کھائش نہ آگا اور نہ سانس واپس نہیں آئے گی مخت میں شہادت ہو جائے گی میں ظاہل مومین عبادت تھوڑا آپ میں جوش آ جائے یہ سب جملے ہم دو اس لیے سرف کرتے ہیں بادشاہوں کو رئیسوں کو اسٹیج میں مطلب پیش کر رہا ہوں کوئی طبقہ چھوٹ جائے تو بتا دیا آپ اپنے آپ نے اہد ہے کوئی طبقہ چھوٹ جائے تو بتائیے بادشاہوں کو دعا چاہتا ہوں آپ سے بادشاہوں کو رئیسوں ملا رہا بادشاہوں کو رئیسوں کو زمیداروں کو ذکر شہ کرتے ہوئے دیکھا ہے بنجاروں کو شہوں کو رئیسوں کو زمیداروں کو ابوزار بھائی ذکر شہ کرتے ہوئے پوری دنیا میں آپ جاتے ہیں الیکٹرانک راوی جناب ابوزر کانتوری صاحب الیکٹرانک راوی بادشاہوں الیکٹرانک راوی ہندوستان سے لے کے کربلا اے مولا دور دور عالمی پیمانے پر سفر جاری ہے خدا ان کے اندر طاقت پیدا کرے اور اس چینل کو معتبر بنائے ہم جو کہیں وہی پرساریت کریں اس کا پرسارن ملکل حق پر مبنی ہوگا کیونکہ ظاہر ہے کہ کسی پولٹیکل اسٹیج کی بات تو یہ کور کرتے نہیں ہیں یہ تو حق سے جڑے ہوئے لوگوں کی باتوں کو اس لیے برکتیں تو ہونی ہونی ہیں مولا دور بادشاہوں کو رئیسوں کو زمینداروں کو ذکرشہ کرتے ہوئے دیکھا ہے بنجاروں کو زکرشہ پیر میں مذہب کی کوئی قید نہیں یہ برا لگتا ہے بدت کے نمک خاروں کو زکرشہ پیر میں مذہب کی کوئی قید نہیں زکرشہ پیر میں مذہب کی کوئی قید نہیں یہ برا لگتا ہے جو لوگ جا رہے ہیں وہ آئیں گے بڑا اعتبار ہے ہمارا کیونکہ تھنڈک ہے کچھ ایسی ضرورتیں ہیں جس کو شریعت بھی نہیں روک سکتی بادشاہوں کو رئیسوں کو زمینداروں کو زکرشہ کرتے ہوئے دیکھا ہے بنجاروں کو زکرشہ پیر میں مذہب کی کوئی قید نہیں یہ برا لگتا ہے بدت کے نمک خاروں کو یہ برا لگتا ہے بدت کے نمک خاروں کو اب یہ شیر آپ کا یہ شیر آپ کی انصاف پسند سماتوں کے حوال ہے فرق اتنا ہے کہ شولوں کو وہ بھڑکاتے ہیں فرق اتنا ہے کہ شولوں کو وہ بھڑکاتے ہیں اور ہم لوگ کچل دیتے ہیں انگاروں کو جنلین اللہی یا آپ یہ اور پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد بھائی آنے سے پہلے ہی لوگ اس نظم کی فرمائش کرنے لگے جس کو ہمارے گراف ایجنسی ابو ذر صاحب نے گلی گلی پہنچایا یہ پیغام حق تھا یہ اور بات ہے کہ کچھ ہمارے دوستہ باب یوں سمجھئے کہ ان کو بھی سمجھ میں آئے گا بہت سارے لوگ ہیں جو کسی بات کو دھیرے دھیرے سمجھتے ہیں ان کو بھی سمجھ میں آئے گا لیکن میں ایک شیر اپنی ان ماں بہنوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں جن کی گود میں پلنے والا عزادار پہلی بار حسین حسین سنتا ہے ہم جن کی ماں زندہ ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کا سایہ برقرار رہے جو دنیا سے چلی گئی ان کے لیے دعائے مقبرت کرتے ہیں اس سرزمین کبیرپور کی سرزمین پر ایک قیمتی شیر ان کے جذبے عزا کو سلام کرتے ہیں ایک شیر نایہ بلیابی پیش کرنا چاہتا ہے ان کے حوالے سے جس کے دل میں میرے مولا تیری الفت ہوگی یہ پوری دنیا سے الگ یہ حسینی ماں ہیں دنیا سے الگ کیسے ہیں پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے دل میں میرے مولا تیری الفت ہوگی اس کی ٹھوکر میں زمانے کی حکومت ہوگی جسم سے خون گرے ماتا میں شہ میں جس جا جسم سے خون گرے ماتا میں شہ میں جس جا غور سے دیکھ وہیں پر کہیں جنت ہوگی ارے غور سے دیکھ وہیں پر کہیں جنت مولا ہمائی پیش کرتا ہوں مولا تیری الفت ہوگی کسی بھی ماں کے بچے کی ایک اونلی سے ایک گوند خون نظر آتا ہے تو وہ تلپ جاتی ہے شیر مولا ہمائی جسم سے خون گرے سچا شیر ہو تو دعا چاہتا ہوں ماتا میں شہ میں جس جا غور سے دیکھ وہیں پر کہیں جنت ہوگی اپنے بچوں سے کرائے ہیں جو سنجیر و کمان اپنے بچوں سے کرائے ہیں جو سنجیر و کمان کیا کسی قوم کی ماں میں یہ جرت ہوگی اپنے بچوں سے کرائے ہیں جو سنجیر و کمان کیا کسی قوم کی ماں میں یہ جرت ہوگی اپنے بچوں سے کرائے ہیں جو سنجیر و کمان ہم کس طرح بلائیں گے امام وقت کو ہم کس طرح بلائیں گے ہے فکر سامنے کس طرح ان کے جائیں گے ہے فکر سامنے کس طرح ان کے جائیں گے ہمارے چہرے پہ جو مختلف سے ہیں چہرے ہمارے چہرے پہ جو مختلف سے ہیں چہرے پھر ایسے میں انہیں کس طرح مو دکھائیں گے ہمارے چہرے پہ جو مختلف ملان دو ہماری مکاری کے فرات کے دھوکے بازی کے ہمارے چہرے پہ جو مختلف سے ہیں چہرے پھر ایسے میں انہیں کس طرح مو دکھائیں دیکھیں سو پرسنٹ تو کوئی نہیں ہو سکتا غلامِ قمبر کے ان کے غلاموں کے غلاموں کے خاک کے پا ہم ہو جائیں یہی بہت ہے ارے بھائی مولا نماز پڑھتے تھے ان کے تو کیا یہ سچ ہے کہ مولا جیسی نماز نہیں پڑھ سکتے کیا نماز پڑھنا چھو دیں ہمارے اندر صدار کے چانسز ہیں بھائی سو پرسنٹ نہیں ہو سکتے یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتے بلکل لیکن مولا جیسا چاہتے ہیں ویسا تو بننا چاہیے کوشش تو کرنا چاہیے ہمارے چہرے پہ جو مختلف سے ہیں چہرے پھر ایسے میں انہیں کس طرح مو دکھائیں گے علم اٹھاتا ہے مولا نے مجھ سے گھر پوچھا علم اٹھاتا ہے مولا نے مجھ سے گھر پوچھا ہر دل میں بھائی سے نفرت یہ کیا بتائیں گے تائی چاہتا ہوں دوستو علم اٹھاتا ہے مولا نے مجھ سے گھر پوچھا ہر دل میں بھائی سے نفرت یہ کیا بتائیں گے کہا یہ مولا نے پڑھتا ہے کیا قصیدہ بھی اب انتہا ہو گئی کہ لوگ میوزک پر قصیدے پڑھنے لگے یہ نظم نہیں ہے بلکہ ایک احتجاج ہے مولانا یہ ہو جائے گا کہ اتنا حوصلہ بلند ہو جائے گا مولانا رضی صاحب قبلہ اگر یہاں سے ہم آباد نہ اٹھائیں تو لوگ یہاں ساز لے کے آ جائیں گے جی اس لیے دھون سے پڑھنا غلط نہیں ہے کسی نے علماء ترشیف فرما رہا مولانا نے اپنے چاہنے والے سے کہا شیر سنا وہ سننے لگے کہا نہیں جس طرح مجھ میں میں سناتا ہے ویسے سنا جی تو یہ جو میوزک سے شروع ہو ماملہ انتہائی غلط ہے ہم آپ کی تائی چاہتے ہیں چونکہ کسی بڑے آدمی نے پڑھ دیا اس لیے نہیں بولے گے کیوں نہیں بولے گے مولادا ہوئے یہ کہا امام نے پڑھتا ہے کیا قصیدہ بھی حرام دھن میں کیا اشعار ہم سنائیں گے حرام دھن میں تائی چاہتا ہوں آپ کی بھائی حرام دھن میں کیا اشعار ہم سنائیں گے حرام دھن میں کیا اشعار ہم سنائیں گے اب کچھ لفظیں بنانی پڑتے ہیں اردو کی مجبوری ہے حرام دھن میں کیا اشعار ہم اور ہم تو بناتے رہتے ہیں حرام دھن میں کے آشار ہم سنائیں گے کہا یہ مولا نے میرے سلام کیا یہ ہونے رہے کیا بھائی سنو سا میرے سلام میری انجمن اور فرش اعظا میرے سلام میری انجمن اور فرش اعظا کیا ایسے فرش پر میرے امام آئیں گے کیا ایسے فرش پر کیا ایسے فرش پر میرے امام آئیں گے وہ لاکھ دیکھیں کہ سورج پلٹ گیا پل میں وہ لاکھ دیکھیں کہ مہتاب ہو گیا ٹکڑے وہ جن کے ہاتھوں پہ پتھر نے پڑھ لیا کلمہ کریں گے جلوے مہدی سے دید کریں گے جلوے مہدی کو دیکھ کر انکار منافقین کبھی حق پہ آنا پائیں گے منافقین کبھی حق پہ آنا پائیں گے بلا دکھوں میں پیش کرتا ہوں منافقین کبھی حق پہ آنا پائیں گے نہیں ہے وزن کا محتاج کوئی بھی تحفہ مولا نے جس کو دیا اس نے مولا سے مانگا نہیں تھا مولا نے جس کو دیا آپ سیرت امام پہ عمل کر رہے ہیں اس نے مولا سے مانگا نہیں تھا اس نے کہا تھا مولا میں نے اس کے لیے نہیں لکھا کہا تیرا یہاں بھی ذمہ دار ہوں وہاں بھی ذمہ دار ہوں منافقین نہیں ہے وزن کا محتاج کوئی بھی تحفہ تبرکات کبھی وزن کے نہیں محتاج درِ حسین سے جو بھیق ہم کو ملتی ہے غلط ہے اس کی جو قیمت اگر لگائیں گے غلط ہے ملادہ ہمارے دوستوں غلط ہے اس کی جو قیمت اگر لگائیں گے لکھو عریضے میں محفل پڑھیں گے اتنے میں لکھو عریضے میں مجلس پڑھیں گے اتنے میں لکھو عریضے میں مجلس پڑھیں گے اتنے میں یہ زاکروں سے یہ زاکروں سے کہو خود کو آپ درست کریں یہ شاعروں سے کہو خود کو آپ درست کریں کیوں امام وقت لیے ظلفقار آئیں گے بہت بہت شکریہ لکھو عریضے میں اب تو لوگ جب کہیں مطالبہ ہو رہا تھا ابھزر بھائی یہ سباب آپ کو جاتا ہے تو لوگ یہی شیر سنانے لگ رہے ہیں جہاں مطالبہ یہ سب اب ہمت نہ پڑھے گے لکھو عریضے میں اب کہیں ان کو تو نوکری ملی ہوئی ہے کچھ ہمارے دوستہ باب ہم پر شیر پڑھ رہا بہت اچھا کیا بات ہے تو اس کا مطلب شیر اثر کر رہا ہے تب ہی تو میرے اوپر شیر پڑھے جائے لگتا ہے شیر اثر کر رہا ہے لکھو عریضے میں محفل پڑھیں گے اتنے میں لکھو عریضے میں مجلس پڑھیں گے اتنے میں یہ شائروں سے کہو خود کو اب درست کریں نوکری بھی تو شہزادی نے دی ہے کیوں وہ بھی تو تبرک ہے لکھو عریضے میں محفل پڑھیں گے اتنے میں یہ شائروں سے کہو یہ شائروں سے کہو یہ شائروں سے کہو یہاں کوئی نہیں ہے ایسا آپ وہ لوگوں نہ دیکھیں یہاں کوئی ایسا نہیں ہے یہ شائروں سے کہو خود کو اب درست کریں امام وقت لیے ظلفق آرائیں گے اب جس شیر کے لیے دوستوں تانہ بانہ بنا وہ شیر بلادہ ہمائیے مکان غصبی مکان غصبی اور صوفے بھی اس میں رشوت کے ملاز ہمائیے مصرے کی قدر کیا آپ نے ملاز ہمائیے مکان غصبی اور صوفے بھی اس میں رشوت کے مکان غصبی اور صوفے بھی کہاں سے آئے محلے والوں میں پتا ہے لیکن لکھا ہے مکان غصبی غلط تھوڑی لکھا ہے یہ انہوں نے لکھوایا ہے آپ تک پہنچا رہا ہوں پوری دنیا میں اس کی تائد ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں پر اثر ہو رہا ہے تو میں کیا کروں مکان غصبی ارے ان سے لاؤ لگاؤ ساری غربت ختم ہو جائے گا ساری غربت جناب سیدہ دور کر دیں گے مولانا رضی صاحب قبلہ آپ بھی مدھا خانی کے ہمسفر ہیں یہ سارے شعرہ گواہی دیں گے جن گاؤں میں آج سر پچیس تیس سال پہلے ہم لوگ جاتے تھے خپڑائل کے مکان دکھتے تھے لیکن آپ خپڑائل کے مکان نہیں دکھتے ہیں اب مکان پختہ نظر آتے ہیں کیوں اس میں فرش شہزہ کا معاملہ ہے شہزادی نے وعدہ کیا ہے میرے لالک کہ فرش شہزہ جن گھروں میں بشے گئے اس میں غربت آ نہیں سکتی لیکن خلوس ہونا چاہیے دیکھاوا نہیں ہونا چاہیے انہیں قبول کریں وہ ملاقہ ہمائی پھر غربت نہیں آ سکتی تو اس پر اعتبار کریے نا برکتوں کا معاملہ بہت اتنا وسیع ہے جس کا جس کا کلکولیشن نہیں سکتا مکان غصبی اور صوفے بھی اس میں رشوت کے مکان غصبی اور صوفے بھی اس میں رشوت کے وہ آگئے تو انہیں کس جگہ بٹھائیں گے مکان غصبی اور صوفے بھی اس میں رشوت کے وہ آگئے تو انہیں کس جگہ بٹھائیں گے اجل کی شان زمانے کو ہم بتا آئے اسے حیات کی صورت گلے لگا آئے یہ بات سچ ہے کہ ہم آنڈھیوں کے سینوں پر چراغِ مدھتِ آلِ نبی جلا آئے جواہ رات سنا ہے نکل رہے ہیں وہاں حسین والے یہ ٹھوکر جہاں لگا جواہ رات سنا ہے نکل رہے ہیں وہاں حسین حسین والے یہ ٹھوکر جہاں تمہید کا آخر شیر یہ عربائین میں دائش کے لوگ کہتے تھے یہاں جو آئے وہ مرنے کو قافلہ آسرو ہے یہ عربائین میں دائش کے لوگ کہتے تھے یہاں جو آئے وہ مرنے کو قافلہ آئے انہیں خبر نہیں دھمکی جو دے رہے ہیں ہمیں کفن ہی لینے کو ہم لوگ کر والا انہیں خبر نہیں Analysis ہی لینے کے لئے ہیں ہم والا ہی لینز